اسلام ناظرین آپ دیکھیں ویس پینکس بھارتی کرکٹ بورڈ کپ پاکستان کے دورے پر پہنچ چکا ہے کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کرکٹ کے معاملات میں سرد مہری ہے اس میں کوئی کمی آئے گی کیا دونوں ملکوں کے درمیان برف پگ لے گی کیا کوئی بیکڈورڈ ڈبلیم ایسی ہوگی کیا دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ کے ریلیشنز دوبارہ سے بحال ہوں گے یا پھر یہ دورہ ایک محض ہانا پوری کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا آج کریں گے اسی سب پر بعد جیان آزین بھارتی کرکٹ بورڈ کا وقت جس میں مینلی راجیف شکلا جو کہ ویس پریزیڈنٹ ہیں انڈین کرکٹ بورڈ کے بی سی سی آئی کے بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ انڈیا کے اور روجر بینی جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ان کے کرکٹ بورڈ کے وہ پاکستان کے دو روزہ دورے پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ ایشیا کپ اس ٹائم ہو رہا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمنز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں یا سی ای اوز ہیں ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے وہ ان کو تھا کہ وہ ایشیا کپ کے میچز پاکستان میں آگے دیکھیں اور یہاں پہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں ان کو بظاہر خود آگے ایبزر کریں تو ڈیٹس آئے انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے راجیف شکلا جو کہ میں نے بتایا روجر بینی وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں روجر بینی اسے پہلے بھی راجیف شکلا بھی پاکستان آؤ چکے ہیں لیکن روجر بینی کا تو کرکٹنگ بیکگراؤنڈ بھی ہے لائک نائنٹین ایٹی تھری میں جب انڈین کرکٹ ٹیم بولڈ کپ جیتی تھی پرس ٹائم انڈر کیپٹین سی آف کپل دے ان انگلینڈ یہاں فائنل میں کپل دے کی عادت میں انڈیا انہیں ویس انڈیز کو رہا ہے تھا روجر بینی وہاں بھی انڈین ٹیم کا حصہ تھے دن روجر بینی کے بیٹے سٹوٹ بینی وہ بھی انڈین کرکٹ ٹیم کے لئے کھیلتے رہے انہوں نے بنگلہ دیشی اگنس چھے رہے بنگلہ سٹیڈیا میں چھے ویکنے لیزی چارز رن دے کر اور انڈیا کا یہ اوڈیا کرکٹ میں موسٹ افیکٹیو ویکٹ ریشو ہے لائک اس سے پہلے یہ ریکارڈ انیل کملے کے پاس تھا انہوں نے فاس بولنگ کا ایک کیمپ لگا تھا اسین کرکٹ کانسل کی طرف سے وہ آئے تھے دن راجب شکلا بھی انہوں نے خود آگے چل کے ہم ان پر ڈسکیشن کرتے ہیں ان کی سپیچ پر بھی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان کا ایز ارلی آن دورہ کر چکے ہیں تو اس حوالے سے کل جب وہ بھاگا بارٹر پہنچے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن زکا اشرب نے ان کا وہاں پہ استقبال گیا بھی پریس کانفرنس بھی بڑی دندار پریس کانفرنس ہوئی جی وہاں پہ جسا خاتو کی زنجیدیں بنائے گی اپٹکس تو دیکھیں یہ بہت اچھے ہیں لائک اگر ہم میچ میں چلے جائیں تو وہاں پاکستان کے کے ٹیم اور انڈین ٹیم کے پلیئرز اسپیشلی ویرات کولی ہوگئے اور پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کا مین لوٹ ہے جسا ہوا آپس میں گھل مل کے باتیں کر رہے تھے وہ کافی اچھے نظر آتے ہیں ان اس کے بعد جسا یہ مناظر ہے تو یہ اپٹکس تو اچھے نظر آتے ہیں دیکھیں پلیئرز لیول پر ایک آن ڈراؤنڈ ایک ریولری بے شک نظر آئے لیکن آف دے فیل وہ اچھی طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں فرنڈشپ نظر آتی ہے دن اس کے بعد بورڈ لیول پہ بھی دیکھیں شاید معاملات اتنے ٹینس نہ ہوں اگر گورنمنٹ پولیسیز دونوں کے بورڈز کو ریلیکس کریں اور پھر بورڈ کا تو دیکھیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیسائیڈ آ جاتا ہے جب تو بھی بورڈز نے مینج کاری لینا ہوتا ہے تو میں نے یہ ایشیوز گورنمنٹ لیول پہ نظر آتے ہیں بٹ پھر انہوں نے را شام کے وقت ان کو ایک ڈینر تھا گورنر ہاؤس میں جہاں پنجاب کے جو موجودہ گورنر ہیں بلیگو لیمان صاحب انہوں نے ان کے ازاز میں اور تمام ٹیمیں جو اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا تو ایک بڑا اچھا فنکشن ہوا جہاں بنگلہ دیش کی ٹیم موجود تھی افغانستان کی سی لنکا کی ٹیم موجود تھی پاکستان کی ٹیم وہاں پہ موجود تھی کپٹین بابر آزم بھی وہاں موجود تھے پھر راجر شکلا راجر بنی افغانستان کے بورڈ کے جو چیئر میں نے میر وائز وہ موجود ہے بنگلہ دیش کے جو بورڈ کے چیئر میں نے نظم الحسن وہ نہیں موجود تھے وہ نہیں آسکے تو بٹ کافی اچھا ایونٹ ہوا وہاں پہ سپیچیز ہوگی رہا بھی ہوئی تو راجر شکلا نے بھی بتایا جی کہ وہ واجبائی صاحب کے ساتھ بھی یہاں آ چکے ہیں اس کے بعد دوزار چار شے کا انہوں نے تذکرہ گیا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیریز ہوتی تھی تو کافی اچھا عروج تھا دونوں ملکوں کے درمیان بائی لیٹرل ریلیشنز کا دین اس کے بعد راجر بنی نے اپنا ایکسپیئنس شیئر کیا دیکھیں سپیچیز تو انہوں نے بڑی کیلکولیٹڈ سکی لائک کوئی ایسی بات نہیں کی کرکٹ ریلیٹڈ کہ فیل فوری کوئی کرکٹ کے آلات بہال ہونے چاہیے نوڈ آڈ یہ پرسپیکٹیف تو گریئٹ کیا کہ جی کرکٹ سے یہ آلات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو وہی صاحب ہے نا بغل میں چھری موں میں رام رام ٹھیک ہے آپ پاکستان کو کٹنے کا پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا موقع کہیں ہی جانے دیتے ہیں یار اسی ایشیا کپ میں دیکھ لیں آج اگر اسییا کپ ایک فلاب ایونٹ چل رہا ہے دیکھیں کہنے کوئی فلاب ایونٹ ہی ہے ٹھیک ہے لائک دیکھیں ہر میچ میں بارش ہو رہی ہے کوئی اتنی زیادہ شفلنگ نظر آ رہی ہے شیڈیول کا آپ دیکھ لیں ایک ٹیم کے سارے میچز ہو گئے اور دوسری ٹیم کا بھی پہلا میچ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے صرف انڈین کرکٹ بورٹ کی اٹھ درمی کی وجہ سے پہلے پاکستان نے پورا ایونٹ مہمی زبانی کرنی تھی انہوں نے رولا ڈال دیا کہ ہم نہیں جائیں گے پاکستان کے لئے سیکیورٹی ایشوز ہیں اور یار یہاں پہ پی ایس ایل پچار پانچ سال سے ہو رہا ہے پورے سیزن پی ایس ایل کے یہاں پہ ہو چکے ہیں دنیا بھر کے پلیئرز یہاں کے کھیل کے جا چکے ہیں دین آسیلیا کی ٹیم آ چکے ہیں نوزیلینڈ آ چکا ہے انگلینڈ آ چکا ہے سلنک آ چکا ہے بنگلہ دیش آ چکا ہے پاکستان آ چکا ہے یعنی ہر ٹیم یہاں آگے کھیل چکی ہے تو صرف انڈینڈکٹ ٹیم کو یہاں سیکیورٹی ایشوز ہیں یہ تو بالکل ایک بیس لیسی بات ہے جب آپ آنے ہی نہیں چاہتے آپ کی انٹینٹ ہی نہیں ہے تو پھر ازاری تلاش کرنے آپ نے دین انہوں نے اپنی پاور کو استعمال کیا دیکھیں زور ہے پیسے کا جس کے پاس پیسہ چلنی آخر میں اس کی ہے انہوں نے پاکستان سے ایونٹ کی مزبانی چیز نہیں پاکستان ایک ہائیبر موڈل پریزنٹ کیا کہ دبائی اور پاکستان میں میچز کرا دیتے ہیں انڈین ٹرکٹ بورڈ کے ریسنڈی یو اے ای کے ٹرکٹ بورڈ کے ساتھ اچھی طرح ریلیشنشپ نہیں چاہ رہے ڈیٹس آئے انہوں نے اس کی مزبانی یو اے ای کو بھی نہیں لینے دی اور انہوں نے سرلنکا کو ایز اپشن کریئٹ کیا ٹھیک ہے اور سرلنکا میں اس ٹرکٹ کا آپ سیزن ہے دبا کے بارشیں وہاں پہ ہو رہی ہیں یہ رپورٹ دو تین مہینے پہلے جب یہ شیڈیول ڈیسائیڈ ہو رہا تھا تب ہی دے دی گئی تھی کہ وہاں بارشیں ہوں گی وہاں پہ کرکٹ ایز مچ پوسیبل نہیں ہے لیکن انڈین کرکٹ بورڈ کی ہٹ درمی کے جیسے میچز وہیں رکھے گے اور آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہر میچ میں بارش ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں آئید بھئیال کے میچز کیا اپریل کے مہینے میں ہوئے حالانکہ اپریل میں زیادہ دوزار اٹھانہ کا ایشیا کپ دیکھ لیں وہ بھی آلموس اسی ایرہ میں دبائی میں ہوا تھا لاسیئر کا ایشیا کپ دیکھ لیں وہ بھی اگزیکٹ ہی نہیں دنوں میں اگست کے آخر اور سپتمبر کے سٹارٹ کے دنوں میں دبائی میں مدانوں میں ہوا تھا لیکن نہیں اب ان کو گرمی لگ رہی ہے بنگلہ دیش والوں کو بھی تب بڑی گرمی لگ رہی تھی یہاں میں بارشیں نہیں ہو رہی گرمی میں مکمل ہو جاتا نا یہاں بارشیں میں مکمل ہو رہا یہ پوائنٹ بھی انڈین بورڈ نے یہاں بھی سٹرانگلی ریکیوز کیا یہاں بھی انہوں نے اپنی ایوہ مرمانے کی پوری انٹینٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں کولمبو سے میچز انہوں نے اس لیے نہیں دنبولہ جانے دیئے کہ وہاں فورسٹ ہے ہوتلنگ زیادہ ہے اچلین نہیں ہے تو وہاں پہ یہ ایشیو انہوں نے نکال دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایشیا کپ کے لوگوں کا یہ معاملہ دیکھنے ہیں ایشیا کپ سپرنٹ صرف اسی وجہ سے ہوگا ہے کہ بی سی سیاہی نے کھڑ پہنچی دکھائی اور ہم لوگ پتہ نہیں پاکستان ٹھیکٹ بورڈ اتنا لو ڈاؤن کیوں ہوتا جا رہا ہے ہماری ہماری اتنی رسپیکٹ ہے ہم ایشین کو کرکٹ کاؤنسل بنانے والے ہم بنگلہ دیش کو ٹیسٹریٹس دلوانے والے سلنگا کو ٹیسٹریٹس دلوانے والے افغانستان کی ٹھیکٹ کو آپ گروہ کروانے والے سعودیا تک میں آپ پاکستان ٹھیکٹ لانچ کروا رہا ہے تو کیا ہماری کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے جو انڈین ٹھیکٹ بورڈ کا تھا آپ اس کے آگے لیڑ جاتے ہیں جا کے کیا یہ جیب قسم کا پاکستان ہم کو اپنی عزت خود بھی شاید نہیں کروانا چاہتے دیکھیں اپنی عزت بنانی بھی بڑھتی ہے بلکہ ہر وقت ہی بنانی بڑھتی ہے جب آپ اپنے آپ کو خود ہی لیڈ ڈاؤن کریں تو دوسرا تو اور بھی زیادہ لڈ ڈاؤن کریں گا نا آپ کو تو پاکستان ٹھیکٹ بورڈ کی پولیسی بھی یہاں بہت زیادہ غلط نظر آ رہی ہے اب بھی اسٹیل آپ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ اسیا کب کے نیکس میچز کہاں پہ ہوں گے سوپر فور کے دو میچز ہے کیونکہ وہاں بھی رہنا ہے اسپیکٹی ہے کیونکہ کلمبو میں اسٹین سلاب آیا ٹھیک ہے تو کوئی اتا پتہ نہیں چاہرہ اسی ویڈ کا لائک ہو رہا تو ہے لیکن پاکستان میں دیکھیں جسا افغانستان اور سیلنگا کا پچھنا میچ ہوا کتنا ایک راؤڈ آیا اور کتنا ایک ارماؤس پیر بنا ہوا تھا انڈین ٹرین ٹیم بھی آتی جیسے ان کے بورڈ کے لوگ آئیں ان کے کومنٹیٹرز آئے میں دیپ داس دکتہ آئے میں تو وہ لوگ انجوائے کر کے جائیں اپنا پرسپیکٹک بتائیں گے ہم پاکستان کھل کے آئیں پاکستان کبر کر کے آئیں پاکستان وزٹ کر کے آئیں بٹ اب یہ جو ان دونوں کا وزٹ ہے یہ آج بھی چلے گا آج یہ دونوں میچ دیکھیں گے اور دینر بینر کر کے گھر چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہونا مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑا کو بیٹھ رو ہو جائے گا بیٹھ رو تب نہیں ہوگا جب تک گورنمنٹ لیول پر کوئی پولیسی چینج نہیں ہوتی تو پاکستان میں اب دیکھیں ٹھیک ہے میں مہمان مہمان ہے ان کی بیمانوازی تو بنتی ہے لیکن مہمان مہمان ہے مہمان ہے نا اندر سے جڑیں کرتے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا پاکستان کے لیے بہتری آتی ہے اس event سے کیا کوئی positive outcomes نکلتے ہیں انشاءاللہ وہ جلدہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیلانے کے بعد دو ہمیں ہاتھ رکے گا پاکستان زندہ بات کشمیر پاکستان